اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو کافی ٹائم کے بعد میں کڑھی کھچڑی بنا رہی تھی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو ہمیں سب سے پہلے سیمپل سی کھچڑی بنا لینی ہے جیسے ہم بناتے ہیں توہر دال یا مسور دال میں چاول کوئی سب ہی لے لیجیے کڑھی بنانے کے لیے مسالہ میں نے لیا ہے آدھی پیاز ایک چمچ زیرہ چار پانچ کڑھی پتہ تھوڑا سا لسن تھوڑی سی ادھرک پانچ ہری میرچ اور اسے میں نے پیس لیا ہے گرائن کر لیا ہے اور اب ہم کڑھی بنا لیں گے تھوڑا سا پین میں تیل ڈالیں گے آدھے پیاز کو لائٹ براؤن کر لینا ہے اور یہ آدھا پیاز میں نے پیس لیا تھا اور آدھا یہ پیاز ہے پیاز ہمارے براؤن ہو جائے تو پھر ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے مسالے کو ہمیں اچھے سے بھول لینا ہے جار میں جو مسالے لگے ہیں تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے دھول کے ڈال دیا ہے آدھا چمچ ہلدی ڈال دیں گے مسالہ جب تک ہمارا ہوتا رہے تب تک ہم دہی کو اچھے سے فیٹ لیں گے چار چمچ میں نے دہی لے لیا ہے اسے ہمیں اچھے سے فیٹ لینا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ رہیں اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی آج کو ہمیں دھیما رکھنا ہے اور اچھی طرح سے دہی کو مکس کر دینا ہے دھیما آج پہ نمک ڈال دیں گے دہی جب تک ہمارا بھونتا رہے تب تک ہم بیسن کو گھول لیں گے دو چمت بیسن لے لیا ہے میں نے اسے ہمیں اچھے سے گھول لینا ہے اس پہ گھٹلیاں نہ رہیں اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریے اور یہاں پہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے پھر ہم اس میں پانی ڈال دیں گے میں نے ساتھ سو امیل پانی ڈالا ہے پانی میں بوائل آنے دیں گے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے بیسن اچھے سے چلاتے رہیں گے اور ڈالتے رہیں گے ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گی اور ہمیں کڑھی بہت زیادہ گاڑھی نہیں چاہیے پتلی کڑھی ہی کھجڑی کے ساتھ اچھی لگتی ہے ٹیسٹی لگتی ہے تو ہمیں پتلی ہی رکھنی ہے اور ہمیں اسے دس منٹ پکا لینا ہے تاکہ بیسن کا کچھا پن چلا جائے کڑھی تو ہر کوئی بناتا ہے اور ہر کسی کو پسند ہوتی ہے تو میں کیسے بناتی ہوں وہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ کافی ٹیسٹی بنتی ہے اور کھجڑی کے ساتھ تو مزہ ہی آ جاتا ہے کڑھی ہماری پک چکی ہے اب ہم اس میں تڑکہ لگا لیں گے پین کو گرم ہونے دیں گے اور پھر اس میں ہم تیل ڈالیں گے چھے سات میتھی دانا آدھا چمچ سرسوں تیل کافی زیادہ گرم ہو گیا ہے آپ لوگ زیادہ گرم مت ہونے دیجئے گا ایک ہری میچ کٹی ہوئی ڈالی ہے اور ایک سیک کڑھی پتے کا میں نے ڈال دیا ہے اور ہماری کڑھی ہو گئی ہے دیکھیں یہ ایسے ہی پتلی اچھی لگتی ہے اور اس کا ذائقہ بڑھانے کے لیے ہم ڈال دیں گے ہرہ دھنیا اور اب یہ ریڈی ہے بلکل کھانے کے لیے سچ میں کڑھی کچھوئی تو بہت اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں